لہور ہائی کورٹ کا ینگ ڈاکٹرز کو ہر تعل فوری ختم کرنے کا حکم ینگ ڈاکٹرز کی عدالتی فیصلے پر تحال خاموشی سمات کے دوران قائم مقام چیر جسیس شجاعت علی خان کا ڈاکٹرز کو عدالت میں دیکھ کر اظہار تشویش کہا کہ ڈاکٹرز کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے عدالتوں میں نہیں یہاں بادشاہت ہے نہ اکبری دور ہے نہ اپنی ڈیوٹی کریں ڈاکٹرز کو تحفظ دیں گے عوام کے لیے نئی مشکل روٹی کی قیمت پھر بڑھنے کا امکان فلور ملز والی کان نے آٹا چار روپے فیکلو مہنگا کر دیا گندم سو روپے فیمن مہنگی ہو کر تین ہزار روپے کی ہو گئی چیرمین فلور ملز اسوسییشن آسیم رزا کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے پر آٹے کی قیمت بڑھائے گئی گندم کی قیمت میں کوئی اصافہ نہیں ہوا باٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر خوراک بلال یاسین کا آٹے کی قیمت میں اضافہ کا نوٹس کہا کہ مہنگی خوراک کے پاس سے دو کروڑ تیس لاک ٹن گندم موجود ہے آٹے کی سپلائی میں کمی آئی نہ آنے دیں گے چند کالی بھیڑے مارکٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مہنگائی کے چکی میں بیسے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگانے کی تیاری بجلی کی قیمت میں تین روپے اکتالیس پیسی فی یونٹ اصافہ کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست جمع کروا دی لیپرا درخواست پر کل ساتھ کرے گا پنجاب ایس املی کا اجلاس سپلیمنٹری بجٹ پر بحث ایوان میں سپیکر کے دیوانوں کی آئی لوف یو کے نارے حکومتی رکن آغالی حیدر نے نکتہ اعتراض پر نارا لکا دیا سپیکر ملک احمد خان مسکراتے رہے آپوزیشن ارکان کا بانی پی ٹی ای کی رہائش کے لیے اتحاد گورن پنجاب سرداز سلیم حیدر خان نے فائنانس بل پر دستخط کر دیئے پنجاب فائنانس ایک دوہزار چوبیس کا اطلاق پورے صوبے پر ہوگا فائنانس بل سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے منظوری کیلئے بھیجا گیا تھا پنجاب حکومت سے پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ ووٹنگ ہوتی تو ان کے اپنے ارکان ان کو ووٹ نہ دیتے ہمارا تحریری معاہدہ ہوا تھا اس لیے کچھ معاملات پر عمل درامت ہونا شاہیے وزریانہ پنجاب کی صدارت پلاننگ اینڈیولپمنٹ بورڈ کا اجتاہ سلانہ ترقیاتی پروگرام دوہنسار چوبیس پچیس کا جائزہ لیا گیا منصوبوں کے لیے چالیس کروڑ روپے فوری جانے کا ہوگی مریم نواز کی منصوبی کی بھروقت تکمیل یقینی بنان کے ہداے صوبے میں ترقیاتی عمل تیز لاغت کے درست اور بروقت تکمینے کے لیے اہم اقدام پی سی ون کی تیاری اور لاغت کے تکمینے کا عمل دسمبر میں شروع کرنے کا فیصلہ پسی ریالہ کی تمام منصوبوں کے لیے پی سی ون پندرہ جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت جو کہتے تھے غلام نہیں آج امریکی کراداک پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں وزیر اطلاف پنجاب اسمہ مخاری کی لفظی گولہ باری کہا حقیقی ازادی مانگنے والی جماعت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہتے تھے امریکہ کون ہوتا ہے ہم پر تنقید کرنے والا انتقابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی قرارتات کی بنیاد انٹرنیٹ سرویس کی بندش ہے پی ٹی آئی کے کچھ حمایت یافتہ آرکان کانگریس سے اس طرح کے معاملات اٹھاتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک تیز کرنے کے تیاری اور تحریک انصاف کا ڈوین کے سطح پر کمیٹیاں بنانا کا فیصلہ ہر کمیٹری دوئیر میں احتجاج کے لیے لاحے عمل تیہ کرے گی احتجاج کی مہانہ ریپورٹ کا یادت کو پیش کی جائے گی جو قائم کی بالا دستی اور اس کی تحریکوں کے حوالے سے مشغول ہے اور یہ ہائی پورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جتو جہت کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور بڑے بڑے تالے آسماء بڑے بڑے آمیر جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لے سکے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جو بکلہ تحریک دوہزار ساتھ میں چلی تھی جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دے کی تھی ہائی پورٹ بار اور ہائی پورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا انتخابات کے جوڈیش انکوائری ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا کہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں غلامی کا توق ہے ٹیکسوں سے ہر شئے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی استحقام میں فوجی آپریشن سے نہیں معاشی اور سیاسی استحقام سے آئے گا لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کے مشہم صدر نو لیگ نواز شریف سے ڈی جی وارڈ سٹی آتھارٹی کامران لا شاری کی ملاقات نواز شریف نے کہا کہ تاریخی امارتیوں کی بحالی کا عمل جاری رکھیں صدر نو لیگ نے ادارے کی خدمات اور پیشاورانہ مہارت کو سراہا شہدری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان خاندانی صلاح نہیں ہوئی قیسرہ الہی کہتی ہیں کہ خاندانی صلاح کی سب باتیں جھوٹ پر مپنی ہیں شہدری شجاعت کا پرویز الہی کے رہائی میں کوئی کردار نہیں شہدری پرویز الہی قاف لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوں گے امریکی کانسل جرنل کرسٹن کی ہاکنز کی سوشل ویل فیر آفیس آمد سبائی وزیر سوہیل شاکت بٹ سے ملاقات سماجی بہبوت کی امور پر تباہت لے خیال سبائی وزیر نے کہا کہ خواتین کے تحافظ کے لیے مزید خصوصی مراکز کا انکرنگے امریکی کانسل جرنل نے سماجی منصوبوں میں معاملت کی پیشکش کر دی سکھ میریج ایکٹ کی منصوری پر تحنیتی قرارتات جمع نون لیگ کی رکن ہینہ پرویز بٹ نے قرارتات پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی قرارتات میں کہا گیا کہ یہ ایوان دنیا کے پہلے سکھ میریج ایکٹ کے رولز کی منصوری پر وزیر اعلی مریم نواز کو خراج تحسین پیش کرتا ہے سرمایہ کاری میں کسی رکاوٹ کو ہائل نہیں ہونے دیں گے وزیر سنت و تجارت چوہدری شافر حسین کا عظم پاک چائنا جوائن چیمبر آف کامریس اینڈ انڈسٹری کے وفت کی ملاقات سبائی وزیر نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کریں گے پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لائیں گے وفت نے پرفیشنل میپنگ کے لیے سینٹرل ڈیٹا بینک کے قیام کی تجویز دیتی غریب اور مستحق بچوں کے لیے خوشکبری پرائیوٹ سکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے پنجاب حکومت کا نیشی سکولوں کو دس فیصد بچے مفت پڑھانے کا پاوند کرنے کا فیصلہ پرائیوٹ سکول آرڈیننس دوہدار چودہ دوبارہ فعال کرنے پر بھی ایک اور قیدیوں کے لیے بڑی خبر ہنرمند قیدی اب جیلوں میں بھی کمائی کر سکیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں فرنیچر کا ہنر رکھنے والے قیدیوں کو ہزار روپے روزانہ اجرت دی جائے گی غیر ہنرمند قیدیوں کو پانچ سو روپے دہاری ملے گی جی او آر میں اعلیٰ سرکاری افصلانوں اور ججزز کی رہائش گہوں پر سولر پینلز کی تنصیب کا معاملہ محکمت اوانائی سے رہائش گہوں کی تفصیل طلب پی اینٹی بورڈز کو انرشی ڈیپارٹمنٹ سے ترمیم شودہ پی سی ونگ جمع کرانے کا حکم نیا پاکستان ہاؤزنگ اینڈیویلپنٹ آتھارٹی پار آڈیٹر جنرل کا اعتراض آتھارٹی کا قیام بغیر کسی تیاری کے عمل ملایا گیا فیزیبلیٹی سٹڈی کرائی گئی نس سروے بیس لاکھ شہریوں نے ہاؤزنگ سکین میں درخواستیں دی گھر ایک بھی نہ مل سکا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت کسی مصوبے کے تکمیل نہ ہو سکی مالی سال ختم ہونے کے قریب پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک دھیلہ بھی خرچ نہ ہو سکا پانچ منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل مگر زیادہ فنڈ سے مختص نہیں کیے گئے جون میں لیسکو کی ریکاوری مہم میں تیزی ناتہ اندگان سے سنتالیس لاکھ روپے کی رکم وصول مہم کے دوران ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو پچان میں ڈیفالٹر سے ریکاوری کی گئی برائیلر کی اونچی اڑان چکن کی خریداری نے کیا حلکان مرکی کا گوشت بیس روپے مہنگا تین سو چوہتر روپے کیلو میں فرو فارمی انڈو کی فی درجن قیمت دو سو پچاس روپے پر بھر قرار انڈو کی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں فرو مہنگائی 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 ہر طرف ایک ہی دوہائی سرکاری مرکوں میں سات سبزیوں اور دوپنوں کے دام بھڑ گئے ادرک چھے سو پچاس لہسم تین سو بیس اور مٹر دو سو سات سو پہ کلو آم سیب کے لانہ شہری مزر سہت گوشت کھانے سے بچ گئے ناکس گوشتہ مکرو دھندہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن خور سیفٹی ٹیموں کی ٹولنٹین مارکٹ میں پچاسی ہزار کلو ملکیوں اور گوشت کے چیکنگ ستائیس سو پندرہ کلو بیمار ملکیاں تلف کر دی گئی شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھنڈی ہمائی چلنے سے دہچہ حرارت میں نمائی کمی آگئی دن بھر سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی شہر کا کم سے کم دہچہ حرارت 29 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مہمے موسمیات کی گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشک ہوئی موڈل زینب جمیل پر قاتلانہ حملہ کیس میں بڑی پیش رکھ ڈیفینس پولیس نے حملہ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس پی کینٹ اویس شفیق کا کہنا ہے کہ خاتون کے شوہر جمیل نے شوڈر کو پچپن لاکھ روپے دے کر زینب پر حملہ کرایا پنجاب پولیس کے آفیسر آئندہ ماہ چین کا تربیتی دورہ کریں گے آئی جی پنجاب کی ذریعہ صدارت ٹریننگ پروگرام کے لیے منتقب افسران کا اچلاس ڈاکٹر رسوان انور نے منتقب گیار افسران کو ٹریننگ پروگرام کی اہمیت اور آفادیت سے آگاہ کیا سپیشل برانچ میں بھرتی ہونے والے ٹیکنیکل سٹاف کی سائیکلوجیکل پروفائلنگ کا فیصلہ پروفائلنگ کے لیے کمانڈنٹ چہم نے مراسلہ جاری کر دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ لہور کے انتالیس ٹیکنیکل سٹاف کی پروفائلنگ مکمل کی جائے پروفائلنگ مکمل ہونے کے بعد ریپورٹ آئی جی آفیس میں بھیجوائی جائے گی ریلویز پولیس کے اہلکار کی ایمانداری آٹھ لاکھ روپے سے بھرا بیگ مالک تک پہنچا دیا اے ایس آئی مقصود احمد کو مسافر خانے سے لاوارس بیگ ملا مسافر محمد شاکر کو تلاش کر کے بینک حوال کیا ہیلمنٹ نہ پہننے والوں میں لاہوریوں کا پہلا نمپر رواما لاہور ٹرافک پولیس بغیر ہیلمنٹ مورسائکل سوالوں کے خلاف کارروائی میں اس طرح پہرس انیس ہزار آٹھ سو شہریوں کو چالان کے ٹکٹ تھما دی ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کا کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دو ماہ میں خواتین کے اکتیس ہزار شکایتیں ملیں دو ہزار باون کیسیز کی ایف آئی آر ترس کروائی گئی پنجاب سیف سیٹیز آثارٹی نے ویڈشل وومن پولیس ٹیشن کے عداد و شمار جاری کر دیئے تجمعن سیف سیٹیز کے مطابق خاتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر مکمل رازداری کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کرا سکتی ہیں آتش ردگی کے واقعہ سے کیسے بچنا ہے ایل ڈی عملے کی فائر فائٹنگ ٹریننگ عملے کو حفاظتی تدابیر فائر سیفٹی آلات کے استعمال اور ہنگامی انخلاقی تربیہ دی گئی ٹریننگ کا احتمام ایل ڈی ای انجیننگ ونگ نے کیا تھا اگلے مرحلے میں مزید عملے کو فائر فائٹنگ کی ٹریننگ دی جائے گی غیر قانونی پارکنگ اور ٹرافک جام کی نشاندہی پر ایکشن لیا جائے کمیشنل لاہور کے ذریعہ صدار پس ڈاس ٹیپا کو تبم شہرہوں سے زیادہ پولز اور بورڈز ہٹانے کا ٹاسک ٹرافک آگاہی مہم شروع کرنے کے ہدایت شہر کو شمکانے کا عظم الو ایم سی کی صفائی ٹیم میں متحرک شہدرہ راوی ٹاؤن سمیت شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر صفائی آپریشن سی ای او بابر صاحب دین کہتے ہیں کہ عوام کو ساتھ سترہ محول فرہم کرنا اولین ترجی ہے نام ہی نہیں کام بھی بھولتا ہے سپیرے یونیورسٹی طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے بھی پیش پیش سپیرے یونیورسٹی کے سکول آرٹ اینڈ ڈیزائن کی سالانہ تیسیز نمائش کا دوسرا روز وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی بطا اور مہمانے خصوصی شرکت شعبہ انٹیریر ڈیزائن اور ٹیکسٹائل لیزائن کی طالبات کے پروجیکٹ شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئے نمائش اٹھائیز ادھاکار امیرہ بھی وزریالہ پنجاب مریم نواز کے مددہ نکلیں کہتی ہیں کام کرنے دیا گیا تو سب اچھا ہوگا ادھاکارہ کا کہنا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں مگر دل کا کوئی نہیں بھا رہا